دوستو اگر آپ بھی سور کمار یادو روحی شرما اور دھونی کو پہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو منودمیچ بنتے ہی رو پڑے سور کمار یادو لیکن اپنے بیان میں روحی تکوہلی سے لے کر دھونی تک کو یاد کر انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر سو کروڑ بھارتیوں کا دل خوش ہو گیا کیا بولے دوستو بھابک سور کمار یادو اتحاس رچنے کے بعد آج اپنے بلے سے ایم سی جی کے میدان میں آپ کو ان کے بیان کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سور کمار یادو بابا رازم اور رزوان میں ایک بہتر کھلاڑی کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو گروپ سٹیج کا آخری مقابلہ بھائر دکھر کے ٹیم زمباوے کی ٹیم کے ساتھ ایم سی جی کے اتحاسک میدان میں کھیل رہی تھی کہ سوریا نام کے ایسا توفان آیا جس نے سب کچھ تہہ سنائس کر کے رکھ دیا زمباوے کا آج دوستو روحی شرما نے ٹاؤز جیتا ٹاؤز جیتا بلے بازی چنی لیکن خود فلاپ ہو گئی پندر رن پر کولی بھی کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن اس بیچ کیل رہول نے اپنی فارم کو برقرار رکھا پچھلے میٹ سے اپنی فارم میں اچھی بلے بازی کر رہے کیل رہول نے سبار بھی پچاسا جڑا اور پینتیس گندوں میں تین چوکے و تین چھکے جڑ کر پورے اکیابوں نرد بنا دیئے تھے کیل رہول کی یہی پاری دوستوں پارتی گرگٹیم کو ایک مجبوت شروعات دلا چکی تھی لیکن اس کے بعد دوستو سوری کمار یادو نے جو کیا وہ تو واقعی میں تیاز کے پننوں میں لکھا جائے گا دوستو پنٹی اور پنٹ کے فلاپ ہونے کے بعد آج اکیلے سوریہ نے اپنے دم پر نہ صرف بھارت کے بلے بازی کے مورچے کو آگے بڑھایا بلکہ تیاز بھی رچ دیا دوستو بائیس گندوں میں اپنا پچاسا پورا کرنے والے سوری کمار یادو یہی نہیں رکھے اپنی باری میں چھٹ چوکے لگائے اور تین گگن چوم بھی واقعی میں ایسے چھکے لگائی کہ دیکھ کر ہر کوئی حیرام تھا دوستو دھائیسوں کے سٹرائک نٹ سے بلے بازی کر رہے سوریہ نے پچیس گندوں میں ایک سٹرن کی تابار توڑ پاری کھیل ٹاری اور اسی پاری کتم پر دوستو بھارتی گرگٹ ٹیم کا سکور ایک سو اسی کے بھی پارچہ پایا اور دوستو پھر زمبابی کی ٹیم کو بھارتی گرگٹ ٹیم نے آج سوری کمار یادو کے اسی تم پر پانچ وکٹ گوا کر پورے ایک سو ستاسی کا لکشے دیا تھا دوستو لکشے چیز کرنے اوتری زمبابی کی ٹیم بڑا جوش میں بھارت کا سامنا کر رہی تھی لیکن پہلے اوور کی پہلی گیند پر بھوگی کے نام وکٹ رہا اگلے اوور میں آشدیب کے نام اور پھر تو بیک ٹو بیک دو وکٹ لیے شمی نے زمبابی کی ٹیم کے کھلاڑی دوستو چھتیس پر پانچ وکٹ گوا چکے تھے اب آئی اس ٹیم بھالا کتنی دور چلتی اور دوستو پھر بھارتی کرکٹ ٹیم نے اس مقابلے کو اکتر ان کے بڑے انتر سے جیتا جس میں سب سے زدہ وکٹ آشدین کے نام رہے انہوں نے پورے تین بڑے وکٹ اپنے نام کر دیئے لیکن دوستو جیت کے اصل ہیرو تو سوری کمار یادو بھی ہیں پرانتو میندہ میچ بنے سوری کمار یادو نے اپنے دیش کے لیے روحیت کولی دھونی کے لیے کچھ ایسا کہہ دیا بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایک اور جیت لانی تھی اور پہنچانا تھا سیمی فائنل میں پورے آٹھ انگوں کے ساتھ میدان پہ تو ہر دکھ بلے بیسی کر رہے تھے اور اس سمیں پر ایک ہی رنڈی تھی تیار کی گئی کہ ہم دونوں اپنی لائے میں کھیلیں گے اور پڑے شوٹ لگانے کا پریاز بھی کریں گے جس کے بعد ہم اس میں کامیابی رہے کافی حد تک اور ہم بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے سو بھاگی شہلی یہ ایننگ کھیل پایا جس سے کہ ہمیں مدد مل پائیں لیکن یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تو یہاں کے واتورنڈ سے جس طریقے سے فین سپورٹ کرنے ہم اسٹریلیے تک آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جس ٹیم کا ماحول روحیت شرما کی کپتانی میں ہو پھلا اس سے بہتر جگہ کیا ہوگی کھیلنے کے لیے روحیت اور کوہلی بھائی نے اس ورلڈ کپ میں میرا بہت ساتھ دیا اس سے پہلے سیریز میں میں نے پھلا اچھی بلے بازی نہیں کی تھی لیکن ان دنوں نے ہمیشہ مجھے آگے رکھا پریریت کیا کھیلنے کے لیے پانڈیا کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ میری بلے بازی کو سراحا ساتھ ہی ساتھ دھونی بھائی کی بھی جن کے گائیڈنس کے حمدر ہم اتنا اچھا کریٹ کھیل پا رہے ہیں امید ہے کہ بھارت کو اس بار ورلڈ کپ جتا کر ہی گھر لوٹیں گے یہ جیت ہمارے فرنس کو سمرپت ہے اور یہ پاری بھی دوستو سورکمار یادف نے پہلے بلے بازی سے اور اس کے بعد اپنے شبدوں سے دل جیتا ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بات سورکمار یادف بابا رازم اور رزوان کی ہوتی ہے تو بہتر کون ہے آپ کے نظریہ میں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو گلے باز